مسلمانوں سے نفرت کرنا اس دیش کے ایک بڑے طبقے کا اہم راجنیت ایک کام بن چکا ہے یہ طبقہ ہر دن الگ الگ جگہوں سے اور الگ الگ طریقوں کے مدے کو لے کر آتا ہے جسے آگے کر کر نفرت کی اپنی سوچ کو صحیح ثابت کرتا ہے خود سو مدوں پر چھپ رہنے والا دوسروں سے حساب مانگے گا کیونکہ اس سے پتا ہے کہ یہی وہ مدہ ہے جس سے ہر ناکامی پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے اب بات ناکامی کی بھی نہیں رہی جنتہ کے ایک بڑے ور کو ہمیشہ کے لیے اس سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے جہاں مسلمان ہمیشہ دوسرا ہے اسے کسی صفائی سے مطلب نہیں ہے نیندہ سے مطلب نہیں ہے وہ ہر نیندہ کے بعد اس طرح کے بہانے لے آتا ہے اور چپی کی وجہ پوچھتا ہے اگر وہ اپنے ہی بولنے کی بیوکوفیوں کو سمجھ لیتا تو دوسروں کی چپی سے پریشان نہیں ہوتا اس دوسرا واضح سے نقصان مسلمانوں کو تو ہوا ہی ہے ہندووں کو بھی ہوا ہے دوسرا واضح کی زہر سے ان کے بچوں کو دنگائی بنایا جا رہا ہے زہر بن کر کوئی امریت نہیں پا سکتا سات سالوں میں نفرت کی اس راجنیتی کا انجام آپ نے دیکھ لیا کرکیٹر شمی کے ساتھ جو ہوا وہ تریپورا سے لے کر گروگرام میں ہزاروں کے ساتھ ہو رہا ہے فرق ہے کہ شمی کے ساتھ سجین تندلکر ہیں لیکن تندلکر اس سہواک کے خلاف نہیں ہے جس نے پٹھاکوں کے بہانے دوسرا واضح کو ہوا دی امید ہے آپ دھرم کی خطرے والی راجنیتی کو سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے تو بھی کوئی بات نہیں ہم مان لیں گے کہ انہوں نے آپ کو دنگائی بنانے میں اچھی محنت کی ہے آپ کو ڈاکٹر بنانے کی ہماری محنت میں کچھ کمی رہی ہوگی یاد رکھیے گا سمپردائکتہ و نفرت انسان کو مانا و بم میں بدل دیتا ہے